حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے سے بڑا بے حیاء کمینہ ظالم خبیص کوئی نہیں جو غوث پاک کی گیارمی کے چاول بھی کھائے اور ان کے جد مولا علی رضی اللہ عنہ کے نعرے سے روکے وغیرہ اس بندے سے بڑا بے حیاء کمینہ ظالم خبیص کوئی جو جارمی کے چاول غوث پاک کے کھائے اور ان کی جد کے نعرے سے روکے چیلنج سے کہتا ہوں کراچی سے کشمیر تک ان کی مثلوں میں نعرہ ایدری نہیں لگتا اور میں خود کراچی کے ان کے کئی مولوی انہی کے مدرسوں کے ہوا ہے انہوں نے کہا ہم تو نعرہ ایدری کو ختم کرنے کی کوششوں میں ہیں مولوی صاحب یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور گھٹیا سوچ ہے کہ کوئی بندہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو مانتے ہوئے گیارمی کا لنگر بھی کھاتا ہو اور مولا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہوئے نعرہ ایدری کو بھی بند کروانا چاہتا ہو جناب والا گیارمی کے چاول کھانے والوں اور غوث پاک کو ماننے والوں میں آپ کو صحابہ کرام خصوصا سعیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بے عدب و گستاخ تو بہت مل جائیں گے مگر اہل بیت کا بے عدب و گستاخ انشاءاللہ نہیں ملے گا باقی آپ کا مکروع شعرہ و الزام جس طرف ہے اسے تقریبا دیکھنے اور سننے والے سبھی لوگ بخوبی واضح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے خود ساختہ تناظر میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں دعوت اسلامی کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا اور سنا ہے ان سے وابستہ لوگوں کی نیجی محافل بھی اٹین کی ہے اور بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کی سعادت بھی حاصل رہی ہم نے تو آج تک کسی بندے سے نہ تو ایسے ویسے الفاظ سنے اور نہ ہی اس طرح کی کسی ناپاک مقصد کو کبھی محسوس کیا کہ امعاذ اللہ نعرہ حیدری یا ذکر اہل بیت کو بند کروانا چاہتے ہوں دعوت اسلامی کا جہاں تک مجھے علم ہے بلکہ اکثر سنیوں کو معلوم ہوگا وہ اپنی محافل میں مخت کم نعرے لگاتے ہیں یہ علی علی مولا علی ہے مددگار ہے اللہ کو اکبر بس کبھی کبار ایسا دیکھا جاتا ہوگا کہ تکبیر و رسالت وہ حیدری نعرے لگاتے ہوں تو جب نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت بھی نہیں لگائے جاتے یا کم لگائے جاتے ہیں تو پھر نعرہ حیدری نہ لگانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جب اس سے بڑے بڑے نعرے نہیں لگائے جاتے تو پھر نعرہ حیدری لگوانے پر ہی زید و اعتراض کیوں اور یہ بھی یاد رہے کہ دعوت اسلامی کا یہ طریقہ کار اور سے معاویہ رضی اللہ عنہ منانے کے بعد سے نہیں بلکہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے قریشی صاحب اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کو اس بات کا علم کب سے ہوا کہ دعوت اسلامی والے نعرہ حیدری نہیں لگاتے اگر پہلے سے علم ہے تو اب ایسی شرارت کیوں اور اگر پہلے علم نہ تھا اور اب پتا چلا تو پھر جان لیں کہ یہ بہت پرانا طریق ہے لہذا اس جہالت کو دور فرمالیں اگر یہ نعرہ نہ لگانا مولا علی کے بغض کی نشانی اور دلیل ہے ایک دیر سال پہلے تک جو آپ دعوت اسلامی اور امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کی تعریفوں کے پل بانتے تھے تو کیا آپ اس وقت مبغزین اہل بہت کی تعریفیں کرتے رہے تب آپ کو یہ نعرہ والا خیال کیوں نہ آیا تب آپ نے کسی سے یہ کیوں نہ پوچھا اور نہ ہز بات پہ کبھی ماتم کیا کہ دعوت اسلامی والے کراچی سے کشمیر تک اپنی محفیلوں میں نعرہ حیدری نہیں لگاتے تب آپ کی یہ نام نیحات محبت اہل بیت کہاں تھی جناب والا یہ بھی بتائیں کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اگر کوئی اٹھ کر تقبیت اور رسالت تو حیدری نعرے لگا دے تو کیا وہ اسے روکتے ہیں یا اس سے غصہ ہوتے ہیں اور کیا وہ نعروں کا جواب بھی نہیں دیتے یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ دعوت اسلامی والے اگر فیضان مشکل کشا کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ نعرہ حیدری لگانے کا مقصد کیا ہے اور سننے یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں کیا فیضان مشکل کشا جاری رہے گا کہنے سے وہ مقصد پورا ہوگا یا نہیں سلف صالحین اس مقصد کو کن کن طریقوں سے پورا کرتے تھے کیا یا پھر وہ نعرہ حیدری ہی لگاتے تھے اور اگر آپ کی خاص تناظر والی فقات میں نعرہ حیدری نہ لگانا بغض علی ہے تو دعوت اسلامی والوں کا نعرہ تکبیر اور رسالت نہ لگانا کیا اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ معاذ اللہ اللہ اور رسول سے بھی بغض رکھتے ہیں مولوی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ دینی محافل میں مرووجہ نعروں کی ترتیب اور یہ انداز کب سے شروع ہوا اس پر کچھ حوالہ جات بھی انعیت فرما دیں اور یہ بھی بتا دیجئے گا دو سو سال پہلے کون کون سے سننی مزرگ اپنی محافل میں نعرہ حیدری لگواتے تھے اور جو سننی یہ نعرہ نہیں لگاتے تھے یا جن سے یہ ثابت نہیں تو کیا وہ اہل بیعت سے بغض رکھنے والے کہلواتے تھے اور کیا آپ جیسے شرپسن مفتی ان پر بھی فتویل لگاتے تھے خاص ان سوالوں کا جواب آپ کے ذمہ ہے اور خاص نعرہ حیدری کے جواز پر حوالے دکھانے کی ضرورت نہیں کہ دعوت اسلامی والے اس کے منکر نہیں ہیں بات صرف انداز و طریقے کی ہے خدا کی قسم میرے دل میں تو الحمدللہ ہر صحابی کی عظمت ہے اور مولا مشکل کشاہ کی عظمت تو اور ان کی محبت تو میرا کوٹ کر قیمہ کریں گے تو خون کے قطرے قطرے سے انشاءاللہ یا علی یا علی کی صدائیں نکلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے تو اہل بیعت سے محبت ہے میرے پاس خدا کی قسم نیکیاں تو ہاں ہی نہیں مجھے تو بس یوں لگتا ہے کہ امام حسین بارگاہ رسالت حس کریں گے نانا جان ہمارے قصی دیگاتا تھا ان کو جنت میں لے جائیے انشاءاللہ اور آخر میں یہ بات بھی حضم فرمانے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ کو کسی خاص تناظر میں یہ کہے کہ جس طرح گیارویں کھا کر مولا علی کے نعروں کو بند کروانے والا کمینہ ظالم اور بے حیاء ہے تو اس طرح کا منافق بے حیاء کمینہ خبیص اور ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو خود کو شمشیر علیہ حضرت بھی کہلواتا ہو اور انہی علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ابو طالب اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تعلیمات کا باغی اور منکر بھی ہو تو آپ کیا جواب دینا پسند فرمائیں گے اری مولوی صاحب گیارویں کھانے والے اصل قادری اور محبان غوث آزم وہی ہیں جو گیارویں والے پیر کی اقائد اہل سنت کے حوالے سے تعلیمات کے بھی عامل ہوں اور آپ بھی تو خود کو قادری لکھتے ہیں تو حضور غوث پاک میں غنیت و طالبین میں روافز کو جو ننگا کیا ہے آپ وہ کیوں نہیں میان کرتے غوث پاک میں جو مشاجرات صحابہ پر صحابہ اکرام کا عدب و اعترام بجا لانے کے حکام ارشاد فرمائے اور فرمایا کی صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات اور جھگڑے ہوئے ان پر گفتگو سے باز رہنا چاہیے ان کی برائی کرنے سے رکنا اور ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کرنا ضروری ہے اور جو کچھ حضرت علی حضرت عائشہ حضرت طلحہ و زبیر و امیر معاضی رضی اللہ عنہ ہم کے مابین اختلافات ہوئے انہیں سپرد خدا کر دیا جائے اور ہر صاحب فضل کی فضیرت کو تسلیم کیا جائے ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے اختلافات سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امیر معاضی رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح ثابت ہے تو بتائیے جناب آپ بھی تو گیارویں اور مدرسے کی روٹیاں کھا کر بڑے ہوئے ہیں اور نام کے ساتھ قادری بھی لکھتے ہیں تو آپ حضور پاک کی ان تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتے کیا آپ مسکورہ تمام صحابہ کے فضائل و محاسن بیان کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے موضوع پر بیان کا حوالہ دے دیں کہ کہاں یہ فول جھڑے تھے اور جب حضور پاک نے امام حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو صحیح ثابت لکھ دیا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں فضول میں ٹی ٹی کرنے والے کیا آپ کو غوث پاک کا فیصلہ منظور نہیں آپ کو چہیے کہ ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ مقام و عادہ بھی صحابہ بھی ہر جگہ بیان کریں تاکہ بعض لوگ جو گیارویں کھا کر بھی مشاجرات صحابہ پر بکواسات کرتے ہیں مثلا کبھی نو ڈیمانڈ معاویہ تو کبھی معاویہ کا مانا بھوکنے والا کرتے ہیں انہیں صحابہ کی شان و مقام بھی پتا چل سکے اور وہ آئندہ کسی خاص تناظر میں بھی کسی صحابی پر زبان تان دراز نہ کر سکیں اور ہر صحابی رسول کی عظمت و شان کو منظور رکھ سکیں